موسیقی فیصلہ ان شوٹ یہ ہے کہ پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ جلد جلد کرائے جائیں نوے دن کی جو آئین میں ایک پابندی ہے انڈر آرٹیکل ٹو فائی فور وہ پوری کی جائے اور نوے دن کے اندر اندر انتخابات ہوں پھر ساتھ ساتھ آج بڑے واضح احکامات سپریم کورٹ نے دیئے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بیٹ سرب روپے جو کہ الیکشن کرانے کی کوسٹ ہے پنجاب میں وہ جاری کی جائے اور انہوں نے کہا ہے کہ دس تاریخ تک یہ رقم جاری ہو اور پھر گی تاریخ کو الیکشن کمیشن سے باقاعدہ ریکورٹ بھی مانگی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا حکومت نے آپ کو یہ پیسے دیئے جس کے جو کہ پیسے جو درکار ہیں اس سے پہلے سپریم کورٹ یہ بھی اپنے ریمارکس دے چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آرمی نہیں اپنے ڈیپلائیمنٹ کر سکتی ہے الیکشن کی ڈیوٹیز کے لیے تو نیوی موجود ہے اور اے فوس موجود ہے ان سے جو ہے وہ نفری لے کر الیکشن کی ڈیوٹیز سر انجام دی جا سکتی ہیں تو یہ بھی اپشنز بتایا جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ بھی بات کی تھی موزز جج حضرات نے کہ اگر ضرورت پڑے تو ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ کاٹ کر دینے کو تیار ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو آئین میں نوے دن کی پابندی درج ہے اس کو منوان اس کو قبول کیا جائے اور اس کو تسلیم کیا جائے اور فوری طور پر حکومت وقت نے بھی پہلے بھی یہ اندیا دیا تھا کہ اگر فل کورٹ نہیں بنتا تو ان کا جو ویو ہے نہیں مانا جائے گا اور اس فیصلے کو نہیں مانا جائے گا آج بقاعدہ طور پر وفاقی قابینہ کا اجلاس ہوا اور وفاقی قابینہ کے اجلاس نے آج کے اس فیصلے کو مسترد کر دی ہے اب اس میں ناظرین اہم بات کرنے والی یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ میں اور حکومت وقت میں اس وقت ایک طرح سے تھنس ہی گئی ہے اس پورے معاملے پر کل بھی ریجسٹرار سپریم کورٹ ریجسٹرار کے معاملے پر رات میں ہنگامی طور پر اجلاس بلایا گیا قابینہ کا ریجسٹرار کو واپس اس کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بدرو کی اور آج سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کے اس حکم کو یا اس ان کے ایک فیصلے کو ریورس کیا اور ریجسٹرار کو کہا کہ آپ اپنے کام آپ اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے رہے ہیں تو ایک طرح سے بڑے واضح طور پر جو یہ ایک کنفرنٹیشنل ماحول ہے یہ نظر آتا ہے ایک طرف تو یہ بات کرنا بلکل لازم و ملزوم ہے اور آج چار اپریل کا دن ہے پی ایم ایل ا پی ایم ایل این کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے آج ان کی ٹویٹ بھی دکھائی جائے وہ آج کے دن کو بلکل ایکویٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ٹویٹ میں اپنی 1979 سے اور چار اپریل کے اس دن سے جب زلفکار علی بھٹو شہید کو جوڈیشل ان کی اسیسنیشن جس کو پھر بعد میں کہا گیا وہ کی گئی تھی اور آج بھی جو صورتحال ہے یعنی جو الیکشنز کا اعلان ہے اس کو پی ایم ایل این اس حد تک اس لیمٹ تک اس کو نیگیٹیف سمجھ ہیں منفی سمجھتے ہیں ملکی تاریخ میں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک 1979 اور ایک 2023 یہ دو جو تاریخ ہیں اور جو یہ دو سال ہیں یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اعتبار سے یاد رکھے جائیں جائیں گے یعنی کہ اس کو جوڈیشل مرڈر آف ظلفکار علی بھٹو سے ایکویٹ کر رہے ہیں باقاعدہ طور پر پی ایم ایل این جو کہ گورمنٹ کی اس وقت جو پیوٹل پارٹی ہے وہ ہے اس کی اوپر بھی ناظرین بات کریں گے پھر ریاکشنز بھی آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی آج ٹویٹس وغیرہ کے ذریعے اپنی جو اپنے جو اظہار خیال ہیں وہ کر رہی ہیں اور بار بار بتا رہی ہیں کہ یہ کس طرح سے عمران خان صاحب کے سہولتکار یہ کہہ کر وہ مخاطب کر رہی ہیں ان کے سہولتکاروں نے اس دفعہ اپنا کام دکھایا ہے نواز شریف صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے پہلے تو ناظرین دو رد عمل آپ کو سنانا چاہیں گے ظاہر ہے ایک نواز شریف صاحب اس وقت بھی ایک بات کرتے تھے جب یہ سپریم کورٹ کی جب پہلے یوسف رض اگلانی صاحب کے کیس میں جب ان کی ڈسک پولیفیکشن سپریم کورٹ کے تحت ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے بات کی تھی لیکن میں چاہتی یہ ہوں کہ ہم لوگ آغاز کریں آج کی بات سے کہ نواز شریف صاحب نے جو آج رد عمل دیا ہے اور ان کو کن الفاظ میں کہہ کر مخاطب کیا ہے آج کے اس فیصلے کو جس میں الیکشنز کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے پہلے نواز شریف صاحب کا رد عمل سنینے گا یہ فیصل نہیں ہے اور یہ خود جج سہیبان کی زبان میں ون مین شو ہے اس ریاست کو مفروض کر کے ایک لادلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے جی لادلے کا عشق کہہ کر مخاطب کیا ہے نواز شریف صاحب نے آج کے اس فیصلے کو اور انہوں نے اس کو ون مین شو کہا ہے پوری کی پوری پی ایم ایل این ایک طرح سے ایک آواز ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب دوسری طرف ان کی طرف سے بھرپور طرح سے منایا جا رہا ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اس فیصلے کو آج انہوں نے جو بات کی ہے اس میں بھی اس کی اکاسی بہت واضح طور پر ہوئی ہے سنیے گا خان صاحب نے آج کن الفاظ میں حکومت کو رد کیا ہے اور اس فیصلے کو منایا ہے پورٹیٹ حکومت کری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے یہاں سوال یہ ہے کہ تم ہوگا ہوں یا آگستان کیائن کو نہیں مانتے جی تم ہو کون اور تمہاری حیثیت کیا ہے عمران خان صاحب نے یہ پوچھا ہے اس کی اوپر بات کریں گے لیگل اور پولٹیکل دونوں ایسپیکٹس میں کہ کیا واقعتا آج کے اس فیصلے کو چار اپریل کے نائنٹین سیونٹی نائن کے فیصلے سے ایکویٹ کیا جا سکتا ہے کیا یہ ایک جائز اور واجب ایکویجن ہے جو کہ حکومت وقت بنا رہے ہیں آج ویسے اچھی بات یہ ہے کہ قومی اسیمبلی میں بھی بھرپور طرح سے شہید ذرفکار علی بھٹو کو اور ان کی لیگسی کو ایک طرح سے دوبارہ یاد کیا گیا اور یہ بھی مانگ کی گئی ہے موزوز قومی اسیمبلی کی طرف سے کہ اس سلسلے میں عدالت بھی ریویو کرے اپنے اس وقت کے ایک تاریخ فیصلے کو اس کی اوپر بھی بات کریں گے اور کیا یہ ایکویجن درست ہے یا نہیں ہے اور جو وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے کیا وفاقی کابینہ اس پوزیشن میں ہے بھی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو ان کے نام آنے سے کیا واقعتاً کوئی فرق پڑتا ہے اور کیا توہین عدالت جس کا قصور وار پوری پوری پی ٹی آئے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حکومت وقت ہوگی اگر وہ اس فیصلے پر عمل ترامت نہیں کرتے اور وزیر آزم شہباز شریف صاحب کے جانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ چیز ان کے ڈسکوالیفیکیشن تک بھی معاملے کو لے جا سکتی ہے اگر حکومت نے اس میں ریزسٹنس دکھائی اس کی اوپر بھی نظر سانی کریں گے میں اپنے موزس پینل کا فوراں رکھ کرتی ہوں جناب عباس خان آفریدی یہاں سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹالورٹ ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں تمام معاملات پر حکومت وقت کا موقف اور پی اے میلین کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے شکریہ عباس صاحب تینکیو آپ کی تشریف آوری کے لیے اندلیب عباس صاحبہ ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی سٹالورٹ ہمارے ساتھ ہیں اور تمام معاملات پر پی ٹی آئے کا جو پرسپیکٹیو ہے رکھیں گی ویلکم اندلیب صاحبہ تینکیو فر گریسنگ دو شو اور ناظرین جناب نظیر لغاری پورے معاملے پر اپنا جو تجزیہ تفسرہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ہمراہ رکھیں گے ویلکم سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کو بہت خوش آمدید اور بالخصوص آج چونکہ شہید ذلفقار علی بھٹو کی برسی بھی ہے اور پوری کی پوری پیپلز پارٹی ایک طرح سے اس دن کو observe بھی کر رہے ہیں تو ویری ریلیونٹلی ہم اس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے اور جو یہ ایک کمپیریزن کیا جا رہا ہے آج کے دن کا اس کے دن سے اس کے بارے میں بھی آپ سے جانیں گے آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں عباس خان افریدی صاحب اور ایک پرانا سوٹ آپ کی پیش خدمت آپ کے لئے عرض ہے نواز شریف صاحب جب یوسف رضا گلانی صاحب اس وقت ڈسکوالیفائی کیے گئے تھے سپریم کورٹ کی طرف سے اور نواز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن میں تھے تب وہ کیا کہتے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا کتنا ضروری ہے یہ سنیے گا پھر اس کے اوپر آج کے تناظر میں اپنا تفسرہ کیجئے گا سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو یہ انسانوں کی بستی ہے انسانوں کی یہ ہیوانوں کی بستی نہیں ہے ہم اس کو ہیوانوں کی بستی نہیں ملنے دیں گے جی سر خان صاحب یہ اچھا ہے آپ نے کلپ دکھایا ہے یہ اسی لئے ملک آج اس دورائے پہ پہنچا ہے کہ اگر ہم جس طرح آپس میں آج ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ وہ غلطیاں جو ایک دوسری کے خلاف کی آج اس کا اصلاح ہو رہا ہے کہ ملک اس کرائیسز سے نکالا جائے جو ہمارے آپس کے اختلافات تھے اور آپس میں ایک دوسری سے نہ لگی تھی اور اس کا فائدہ اٹھایا جاتا تھا مختلف ادارے یا مختلف ادوار میں لوگ اٹھاتے تھے اور اس کا نقصان ملک کو ہوتا تھا آج اس کے نقصان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس نیچ پہ پہنچ چکا ہے دیکھیں ہمیں ذرا سیریس ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا نواز شریف کو جب ناہل کیا گیا کوٹ کے طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹیم جج کے بارے میں جو ویڈیوز وغیرہ آئیں اس وقت ملک بہت نازک دورائے پہ ہے اس وقت کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا اور ججو کی ویڈیوز آئیں آڈیو آئیں آڈیوز آئیں شریف کو ناہل کرنے کے لیے ایک ٹیک ٹاک ملک چل رہا تھا ایسے کیاوس کو کیوں کریئٹ کیا گیا جو کیاوس آج تک ختم نہیں ہو رہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اس ملک نے صحیح دن نہیں دیکھا اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹائم جب ایک ملک کی ترقی کر رہا تھا ایک نظام ایک کنٹرول میں تھا یا ایم ایف سے چھٹکا رہا حاصل کر لیا گیا تھا ایسے کیونسی کانسپیریسی کی کیوری لیے آئے گئی کہ جس سے اس ملک کو نقصان پہنچائے جاتا ہے اس وقت آفغانستان میں جو ہیں باون ملکوں کے فورسز موجود تھی اور ایک آفغانستان کی ایک ایشو کو اٹھا کے وہ ادھر بیٹھے ہوئی تھی اور پاکستان کی ایکانومی ٹیک ٹاک اپنے کنٹرول میں چل رہی تھی ٹیررزم کو کنٹرول کر لیا تھا اس کے بعد آج تک ہم آپس میں سیاسی بھی لڑ رہے ہیں ایکانومی بھی ہماری تباہ حالات بھی تباہ ٹیررزم دوبارہ شروع ہو گئی ہے یہ کیا وجہ آتا ہے یہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلیشمنٹ اور پاکستان جس خطے میں جس دکے میں موجود ہے ہر سیاسی لیڈر کو سوچنا پڑے گا کہ اس وقت پاکستان آئی ایم ایف او امران خان نے اگریمنٹ کیا تو وہ اگریمنٹ آئی امران خان کا نہیں تھا وہ سٹیٹ کا تھا ابھی یہ گورنمنٹ اس کو دیکھے گی اگر وہ غلط بھی تھا تو یہ گورنمنٹ اس کو ٹیک کرنے کی کوشش کرے گی لیکن آیا اس وقت ملک کیا آلات ہے آیا یہ ہے کہ یہ کرسی دوسری کرسی یہ کرسی کرسی نہیں رہے گی ملک رہے گا تو کرسیاں رہیں گی اگر ہم پاکستان کو اس وقت آپ سوچیں نا جس وقت نواز شریف بیٹھا تھا اس وقت کی قیمتیں لیں اور آج کی قیمتیں لیں آج آپ نے ججو کو دیکھا مجھے ایک چیز ایرانگی ہو رہی ہے کہ اگر لارجر بینچ بن جاتا تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہوتا اگر صحیح فیصلہ آ جاتا اور سارے ملک کے ایک اتماعات اگر الیکشن بھی مثال کہ وہ الیکشن بھی آناؤنس کر لیتے تو سب کا اعتماد ہوتا ایک صحیح سوچ اور صحیح فکر ہوتی تب آپ الیکشنز مان لیتے تب آپ ہی فیصلہ مان لیتے کورٹ کا مطلب کیا ہے سپریم کورٹ کا جیسے پرائیم منسٹر ہے ان کی کیبنیٹ ہے اگر کل کو ہوتا ہے تو کیبنیٹ فیصلہ ایسے ایک چیف جسٹس اکل 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 نہیں ہوتا اس کی پوری کیبنیٹ پورے جج سارے لوگ ہیں اگر سارے مشترکہ سارا ملک کہہ رہے کہ پورا جج ساری کھٹے ہو کے ایک فیصلہ کر دے جیسے اگر اپنے پنجاب کا جسٹم فیصلہ ہوا اور یہی ججوں نے ری رائٹ کیا کونسٹیٹیوشن کو کی ووڈ بھی نہیں دیا جائے گا اس کی وقت سے آج تک وہ کیوس موجود ہے تو اگر ہم آئیں کو اپنی ہی طریقے سے لکھیں اور اپنی ہی طریقے سے جب دل کیا تو اس کی نیور بیو بینیفیشری پی ٹی آئے ہے اس میں تو دو رائے ہیں نہیں سمجھیں یا نہ سمجھیں اگر آج یہ کہیں کہ یہ نہیں ہو یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوگی یا گورنمنٹ پرائیم منسٹر نائل ہو جائے گا نائل ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ اچھا اہاں اس لیے کہ اگر ایک چیز اگر اس ملک کو نقصان ملتا ہے عمران خان کو ایک ادم احتیمات کی تحریک کے ساتھ اٹھا ہے اچھا یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایسی بات کیے کہ آپ لوگوں کو کیا فرق نہیں پڑتا اگر آج شہباز شریف صاحب بطور پرائیم منسٹر نائل ہو جائیں مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ بھی اسی اسی تحرائے میں چلا لیں کوئی ایشو اس لیے نہیں پڑتا یہ ہمارے ناظرین دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ ٹویٹ ہے جو ایک انہوں نے کوٹ کر کے کہیے تو ہو جائے پہلے بھی حق بات کہنے کی پاداش میں ڈسکوالیفکیشن بھگتی ہے اب بھی بھگت لیں گے یاد رہے کہ اکامہ جیسے مزاق پر نواز شریف کی ڈسکوالیفکیشن آج بھی برقرار ہے آپ کو شاید کارے ڈبوں میں موں چھپا کر گھومنے والے بزدلوں کو دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں آپ کو لگ رہا ہے آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے دیکھنے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذلفکار علی بھٹو کا کیس آپ کے سامنے آج بھی وہی جج سارے بیٹھ کے اس کو رویو کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جائز تھا یا ناجائز تھا اور نون لیگ اس وقت کس طرف کھڑے تھے جب ذلفکار علی بھٹو کی یہ کیس ہوا تھا اس وقت تو نون لیگ مسلم لیگ جو تھا اس وقت آلات اور تھے اس وقت اور پارٹیاں تھی اس وقت کے آلات اور آج کے آلات کو آپ جب دیکھتے ہیں اور ہم آج دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں وہ فیصلہ آیا آج بھی لوگ نہیں مانتے وہ کہتا ہے جیوڈیشنل مرڈر تھا نون شریف کا ہوا اکامے پہ ہوا نہیں مانتے آج اگر تمہارے ایک پرائم منسٹر کو اٹھایا جاتے ہیں اگر ہم اپنے ملک کو بچاتے ہیں اگر ہم اپنے ملک کو بچاتے ہیں فرق کچھ نہیں پڑتا اصل چیز ہے پارٹیاں بعد میں ملک پہلے ہیں ملک پہلے ہیں ملک پہلے ہیں دیکھیں آج ہماری کی پی کے میں میں اباس صاحب مجھے بات کو آگے ایک چھوٹی سی بات آج ہماری کی پی کے میں تیم پولیس والے شہید ہوئے اور وہ تینوں شہید ہوئے جو بلٹ پور جیکٹ پہنی ہوتی اور ہیڈ پہنے ہوتے سو موٹو نہیں لیا نواب اگر بکٹی شہید ہوئے سو موٹو نہیں لیا دو سال سے جیل میں پڑے رہے ایم این ای صاحب ججوں کو بیٹھے سو موٹو نہیں لیا خالی سو موٹے ایک شہزادے کے لیے ہوگا یہ بورا پاکستان جو ہے ان کے لیے بھی لیا تھا ان کے لیے بھی لیا تھا سو موٹو کون سا سو موٹو جب انہوں نے اسیمبلیز پچھلے سامنے وہ تعلیل کی تھی دیکھیں وہ آدم اعتماد تحریک تھی ایک تحریک اندلیب صاحبہ مسکرا بھی رہی ہے اندلیب صاحبہ آپ نے بات سنی جوڈیشل مرڈر سے اس کو ایکویٹ کیا جا رہا ہے اور کوئی ڈر نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے ابھی آباس صاحب نے بھی اسی بات کو دہرائیا ہے مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ اگر پی ایم ڈسکوالیف آئی بھی ہوتے ہیں تو ملک کی بقا کی خاطر یہ بھی ان کو قبول ہے شکریہ اور مطلب وہ آپ دیکھیں کہ یہ بچاروں کا حال ہے کہ یہ سمجھتے ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں پچھلے ایک سال میں یہ یہی سمجھتے ہیں کہ عوام بے وکوف ہے وہ پاگل ہے وہ ہم آئیں گے ہم کہیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ہم ان کے پیٹ کاٹیں گے ان کو روٹی بھی نہیں ملے گی یہ ان کے بچے مریں گے آٹے کے لیے لیکن یہ عوام ہماری باتوں میں آیا جائے گی یہ حال ہے کہ یہ ان کا بیانیاں ماشاءاللہ سکسٹی سیون پرسنٹ نیگٹیوٹی ہے مریم کی اس وقت اور اس پروگرام کے بعد وہ ستر فیصد شاید ہو جائے جو یہ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں عوام ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ جی آپ بڑے فخر سے بیٹھ کے آئین توڑنے کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم آئین توڑے ہیں جی ہم نہیں مانیں گے پہلی بات ہوئی ہے کہ کیوں نہیں مانیں گے کون ہے یہ نواز شریف صاحب بار بیٹھے ہیں عوام یہ سوال کرتی ہے کہ جی چار سال پہلے ایک بھگوڑا اشتہاری ابھی بھی مجرم ابھی بھی ملزم وانٹڈ مطلوب ہے ریاست کا وہ اٹلی جا رہا ہے وہ جنیبہ جا رہا ہے وہ سعودی ریبیہ جا رہا ہے وہ پاکستان نہیں آرہا پاکستان نہیں آرہا اور وہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہا ہے کہ میں نہیں مانتا یاد ہے آپ کو جب اس کو نکالا تو اس نے کہا جی مجھے کیوں نکالا اور میں ان پانچ بت ججوں کو نکال کے باہر پھینکوں گا اور اس کو اوپنٹ سٹارٹ کی اور اس کے پیچھے ایک بندہ نہیں آیا اور وہ فیل ہو گئی اب یہ وہی جن ججز کی بات کر رہے ہیں یہ وہی ججز ہیں ایک سوہ موٹو تب بھی لیا گیا ہماری حکومت کو نکالا گیا تب یہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرو تھے یہی ججز تھے سوہ موٹو ہوا ہماری حکومت کو نکالا گیا ہم تو سیاسی عمل میں آئے اور لوگوں کے پاس جلے گئے اب آس صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے اب مجھے یہ بتا ہے آپ اس سے نہیں ملا سکتے سوہ موٹو سے وہ جڈیسل ایکٹیوزم نہیں ہے پہلے بھی انہوں نے یہ پوری اپوزیشن میرے ایک جلسہ یہ انہوں نے مرمر کے تیرہ پارٹیوں نے کیا اور وہ بھی اتنی بہستی ہوئی ان کی اس کے بعد توبہ کرنی انہوں نے جو دو مارچ کیے وہ ایک مارچ کیا اس نے مولانا فضل الرمان نے اپنے وہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ یہ نہیں کر سکے اور اس میں بھی ہم نے کہا جی آئیں مارچ میں بیٹے ہم نے بلکہ کہا کھانا دیتے ہیں ان کو اور ہم نے ان کو صاف کیا جو انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ماں بہنوں بچوں عورتوں بزرگوں کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ لیکن اندلیب صاحبہ ایک بات ہے میرا سنیے گا آپ کہتے ہیں کہ ان کے جلسے بھرپور نہیں ابھی تو وہ کہتے ہیں قصور میں ہم نے اتنا بھرپور جلسہ کیا ہے عمران خان صاحب تو چاہ کے بھی دو دفعہ سو دفعہ بھی وہ اگر کریں کوشش کریں تو جلسے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مریم نواز نے قصور میں جو کراؤڈ ڈکٹا کی ہے بات سنیں یہ مسئلہ پتا کیا ہے ان کا وہ یہ وہ ہی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی فوٹو شاپ کر کے کر لیں گے عوام نے یقینی مانے وہ سیکنڈ انہوں نے چار نکال کے سب کو دکھائی کہ یہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کوئی بندہ چار چار جگہ کھڑا ہے یہ مطلب دو سیکنڈ میں میرے آپ کا کام نہیں ہے عوام ہم سے اتنی آگے ہیں ان کے پاس اتنی انفرمیشن ہے کیونکہ شاہد آپ کو بھی پتا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آگئی ہے صحیح صحیح یعنی اس کا کمال تھا انگیور گیو ٹھیک ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے اب یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پوری کوشش ان کی یہی ہے کہ ملک ڈوب جائے آپ دیکھیں آئی ایم ایف نہیں آرہا آپ دیکھیں آج اکیس پیصد ہو گیا ہے انفرس ریٹ بلکل انفرس ریٹ انفرس ریٹ بلکہ حقیقتا انگلیت صاحبہ بھی بریک سے پہلے یا شروع ہونے سے پہلے پروگرام عباس صاحب بھی یہی آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایک پوائنٹ پر آپ لوگ آ کر نہیں دے رہے اور یہ جو تباہی کا سلسلہ ہے عباس صاحب کا یا پی ایم ایل این کا یہ بیو ہے یہ تب سے شروع ہوا ہے جب سے نواز شریف صاحب کو نا اہل کیا گیا ہے نظیر لغاری صاحب کی بھی ذرا بات میں سن لوں اس معاملے پہ نظیر لغاری صاحب آج برملا وزیر آزم شہباز شریف نے قومی اسیمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ چار اپریل کو جو بھٹو کے ساتھ ہوا وہی چیز جو ہے آج جو دہرائی گئی ہے کن الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے سنیے گا پھر اس کا جواب پلیس سرمائیے کیسا تاریخ کا جبر ہے کہ آج چار اپریل ہے فارم پرائیم سٹر شہید علفقار جی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر آج ہی کی تاریخ کو ہوا آج پھر ایک مرتبہ چار تاریخ کو نام سپیکر عدل و انصاف کا قتل ہوا جی لغاری صاحب یہ کمپیریزن درست ہے سر بہت شکریہ ہمیں جانا پڑے گا پیچھے تھوڑا سا کہ ہماری عدالتیں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کرتی رہی ہیں اور اسی طرح کے فیصلے اب بھی کیے گئے ہیں یہ جو فیصلہ ہے اگر یہ نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہوتا تو نوے جن کے لیے پہلے فیصلہ کیا جاتا کہ نوے جن کے اندر چودہ اپریل کو الیکشن ہوں گے جب سو موٹو لیا گیا یا چلیں پیٹیشن تھی کسی نے پیٹیشن دیار کی اور پیٹیشن دیار کی تو آپ دو دن سمات کر کے کہتے کہ جی چودہ اپریل کو تاریخ بنتی ہے اور کوئی اس میں کوئی رہائت نہیں ہے آپ الیکشن کریں اور چودہ اپریل کو الیکشن ہر صورت میں ہوں گے جب نہیں ہوئے تو آپ نے آگے کر دیئے اور آگے کیا ہوا آپ نے چھوڑ دیا کہ یہ اچھا نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے نئی تاریخ کا اعلان ان پر چھوڑا گیا الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن نے نئی تاریخ دے دی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی میں تیس سے سات کے درمیان الیکشن کرا سکتا ہوں تو بھیجی تجویز پریزیڈنٹ آرے فلوی صاحب کو آرے فلوی صاحب نے کہا جی تیس اپریل کو الیکشن ہوں گے جو یہ تیس اپریل تھی وہ کوٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ نوے جن کے ہی اندر الیکشن ہونے ہیں اب بھی فیصلہ ہوئی ہے لیکن اس وقت بھی ایک سو چھے دن ہو گئے تھے اور اب جو فیصلہ آیا ہے ایک سو بائیس دن ہو گئے ہیں تو آپ نوے دن میں نہیں رہے ہیں یہ بڑی آپ نے ایک ویلیڈ اوبزرویشن دیئے کہ نوے دن تو ویسے ہی کروس ہو گئے ہیں تو یعنی کہ آپ کے بیو میں سر اگر آٹھ اکتوبر بھی کر لیتے تو کوئی خاص کباہت نہیں تھی اگر نوے دن آلریڈی گزر چکے ہیں تو نہیں میں آئین کے انحراب کی حمایت نہیں کرتا ہوں اور میرا شروع سے یہ موقع رہا ہے کہ اگر نوے دن میں ہونے ہیں تو پھر نوے دن میں ہونے ہیں تمام ایڈاروں کو مل کر نوے دن کے لیے ہی کرنا چاہیئے تھا اب جب آپ پیچھے چلتے ہیں تاریخ میں پہلی بار لیاقت علی خان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد ناظر مہدین کو بے عزت کر کے نکال دیا گیا یہ کہا جاتے ہیں کہ ساتھی تھے سارے کے سارے اور اس کے بعد محمد علی بغرا کو باقاعدہ فیزیکلی پیٹھتے ہوئے مارتے ہوئے لاکرم سے استفاہ دیا گیا پھر چودری محمد علی کو اٹھایا گیا پھر اس کے بعد چندریگر کو اس کے بعد جو ہے وہ حسین شہید سروندی کو گھروز خانون کو سب کو بے عبرو کر کے نکالا گیا بھٹو کو فانسی پر چلا دیا گیا اس کے بعد جو ہے وہ نواز شریف و بے نظیر ایک دوسرے کے مقابلے میں لاکر خرق کیے گئے ایک کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا دوسرے کو اٹھا دیتے تھے دوسرے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو اٹھا دیتے تھے یہ چل رہا تھا یہ وہی کھیل ہے یہ یہی تباہر چلتا رہے نہیں یہاں ایک پہلی بار ایک تبدیلی ہوئی وہ یہ تھی دو بار دو وزیراعظم کو عدالتی مارشللہ کے ذریعے ہٹایا گیا عدالتی فیصلہ دیا گیا اور اس کے تحت یوسر رضا گھرانی کو اور نواز شریف کو ہٹایا گیا عدالتی فیصلے کے ذریعے آئین میں لکھیں دیکھیں آئین میں جو وزیراعظم کو ہٹانے کا طریقہ کار وہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے غلاب تحریک عدال میں اعتماد آجائے اور کامیاب ہو جائے اس میں یہ ہے کہ وزیراعظم میں استفادے دے اس میں یہ ہے کہ خدا نے خاصتہ وزیراعظم کے انٹکار ہو جائے اس میں یہ ہے کہ وزیراعظم کے ذہنی توازن خراب ہو جائے تو آپ ہٹا سکتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے کہ آپ بلائیں اور کہیں کہ تیئی سیکنڈ کی تیری سیکنڈ کے آپ سزا دے رہے ہیں اور آپ جو ہے آپ نہیں رہے وزیراعظم تو یہ جو طریقہ ایجاد کیا گیا وزیراعظم کو ہٹانے کا گویا ہے کہ آپ نے جوڈیشل مارشل لاؤ سے اس بات کو ایکویٹ کیا ہے لیکن نظیر اغاری کا بیک میں نے لفظ استعمال کیا عدالتی مارشلہ ایمی یہ لفظ استعمال کیا ہے عدالتی مارشلہ یہ بات کیا ہوا پہلی بار تاریخ میں پہلی بار تاریخ میں عمران خان کے خلاف باقیدہ آئین کے آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت ایک تاریخ عدم اعتماد لائی گئی پھر اس تاریخ عدم اعتماد کے خلاف کیا ہوا فباد چودری نے آرٹیکل فائیو پڑھا تاریخ اپنا وہ سوری صاحب جو تھے خاصم سوری جی جی انہوں نے سوری صاحب نے جو ہے وہ آرٹیکل چھے لگا دیا جی جی لگا دیا انہوں نے انلام لگایا پھر انہوں نے لگا دیا اور کہا کہ میں یہ تحریک عدم اعتماد کو محسن کرتا ہوں یہاں اتنا بتا دیں کہ جو آپ نے پرانے وزراء عظم کی بھی مثالیں گنوائی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شہباز شریف صاحب وزیر آزم ان کی بھی نا اہلی ہو سکتی ہے ابھی یہ جو صورتحال بنی بھی ہے اس پر ایک جملہ فرما دے پھر میں بریک پہ چلتی ہوں اور دیگر سے بھی بات کرتی ہوں اس بارے میں آپ کی بڑی مہربانیہ کرے ایک جملہ ہے تو پھر یہی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں ان کو اور ناہل بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے طریقے کا تو ایجاد ہوا ہے وہ کیا جائے گا استعمال کیا جائے گا عدالتوں کو نظریہ ضرورت کی ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے جو جسٹس مدیر نے پکڑائی تھی اور اس کو نیا کیا گیا تھا بھٹو صاحب کے جب دیگر مستد بھٹو کریس تھا تو اس کے اندر ایک ایبر ہوئی نے کہا تھا کہ روڈیشیا میں جو ہے نظریہ ضرورت کے استعمال ہوا ہے میں آپ کے اس پوائنٹ پر واپس آتی ہوں یہ اپنے اصل وہ جو بات آپ نے فرمائی ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ ہم لوگ بہت احتیاط کے ساتھ یہ والی بات کرتے ہیں آپ نے کہا ہو سکتا ہے ڈس کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے یعنی عدالت کے تھو ایک سٹنگ پرائیم منسٹر گھر بھیجا جا سکتا ہے اور آپ نے مثالیں گنوائی ہیں کہ یہ اس اس طرح سے یہ والی مثالیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں آفٹر بریک سب سے اس پر بات کرتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین اس بہت اہم نکتہ نظر پر بات کرتے ہیں جو کہ نظیر لغاری صاحب نے بریک سے قبل بات کی عباس صاحب کچھ اسی طرح کی بات نہ فواد حسین صاحب چودری فواد حسین نے آج ٹویٹ کیے مریم نواز صاحبہ کو جواب دیتے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا ہے جو کہ اکثر پی ٹی آئے کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ کو اس سے مخاطب ہوتے ہوئے یا اس کی بات کرتے ہوئے ناظرین کو بھی دکھائی جائے کہ میڈیا جب کسی عسکری ادارے کے خلاف اس طرح کی زبان نشر نہیں کر سکتا تو پھر سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور ان کے اقدامات پر ایسی بکواس کی اجازت کیسے ہے کیا یہاں انصاف کا ترازو برابر نہیں ہونا چاہیے یعنی وہ گویا کہہ رہے ہیں کہ کنٹیمٹ کی پروسیڈنگز کی جائیں مریم نواز صاحبہ کی گفتگو کی اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب پرویز مشرف صاحب تھے تو یہ اسی طرح بانک رہا تھا ٹھیک ہے اور جب اس کے بعد پیپلز پارٹی تھی تب بھی اس کا یہی حال تھا اور ابھی جب پی ٹی آئی ہے ساری پی ٹی آئی والوں کو لیڈر بھی یہی ہے میں آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ کو بتا دوں فواد چودری پیپلز پارٹی شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی وہ وکیل صاحب جو بابر ایوان پیپلز پارٹی یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت پیپلز پارٹی سے گوڑے ہو کے نکالے گئے ان کو پارٹی کے ڈسپلن سے نکالا گیا اس کے بعد آج یہ سپوکس بین بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے اور جمہوریت کا درس دے رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی واحد جماعت ہے واحد جماعت جتنے ڈکٹیٹر گزرے ہیں زیاؤلک اس کا بیٹا پی ٹی آئی مشرف اس کا بیٹا پی ٹی آئی یہی تو بتا رہا ہوں یہ تو ہمیں نہیں پتا یہ میں بتا رہا ہوں حمید خان کا بیٹا پی ٹی آئی یہ جتنے بھی ہیں اب تو اللہ گل صاحب تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے ابھی آج کل اُدھری ہیں سارے اچھا حمید گل صاحب وہ بھی سارے اُدھری ہیں یہ تو آپ نے بڑا انکشاف کیا ہے عباس صاحب اندید صاحبہ بھی مسکر آ رہے ہیں کچھ دن سے دیکھیں یہ ساری اور جب آئین پہلی دفعہ کسی جمہوری ڈکٹیٹر نے توڑا عمران خان نے وہ جب آپ نے عدم اعتماد اس کے خلاف آیا اس نے آئین کو توڑا اس نے آئین کو کچھ نہیں سمجھا وہ دن ہے کہ جب پنجاب کا کسہ ہے اس نے آئین کو توڑا وہ بار بار ڈکٹیٹروں کے تیرا آئین کے توڑ رہا کیوں توڑ رہا ہے اس کی کچھ وجوہات ہے آپ نے پچھلے تین دن دیکھا فواد چودری کہہ رہا ہے میں پانچ دفعہ امریکن ایمبیسیڈر سے ملا پانچ دفعہ میں گیا ایک طرف امریکہ نے ان کو تباہ کیا پاکستان کو تباہ کر رہے تھے اور پرائیم منسٹر جو ایکس پرائیم منسٹر عمران خان کی سپوکسمن وہ جاتے ہیں امریکن ایمبیسیڈر کے ساتھ پانچ دفعہ ملتے ہیں کس لیے کہ آئی ایم ایف کا بل نہ ہونے دیں پاکستان کو کرائیسز میں رکھے پانچ دفعہ ملاقات وہ اس پہ اس پہ تو نہیں کہتے وہ تو کہتے ہیں ہم اس لیے ملتے کیونکہ آپ انسانی جو حقوقیں ان کی سنگین خلاف وردی کرتے ہیں ہومن رائٹس پر ملتے ہیں وہ امریکہ سے ہلپ مانگتے ہیں جنہوں نے ان کو گرایا ہے اور ان کو گرایا بھی اور ان کو اٹھایا بھی ان سے یہ ہلپ مانگتے ہیں ہومن رائٹس کیا پھر دوسری طرف برطانیہ کے ایمبیسیڈر جاتا ہے وہ ملتا ہے یہ جب آل انڈیا ہمارا تھا اور جب انگریز آئے تھے انڈیا کے دور میں ہم پہلے دن کہتے تھے کہ یہ وہ انجیوز کی لابیز ان کے اکثر آپ لوگ دیکھیں ان کی انجیوز ہیں یہ وہ فتنہ ادھر آیا کہ اس ملک کو کیسے تباہ کیا جائے ہم ادھر آئے گئے یہ ڈیفولٹ ہو رہا تھا ہم نے بچا اور انشاءاللہ پاکستان بچا رہے گا یہ جو بھی دیکھیں غیر آئینی طریقے سے پرائیم منسٹر کو یہ اٹھا سکتے ہیں آئینی طریقے سے نہیں پہلے بھی دو پرائیم منسٹر غیر آئینی طریقے سے اٹھے ابھی بھی اگر اٹھائیں گے تو غیر آئینی طریقے کیونکہ آئین کو یہ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں آئین کو انہوں نے ری رائٹ کیا انہوں نے قومی اسیمبلی میں اس کو خلاف پوری آئین کو توڑ دیا آپ نے سن لیا لیکن آپ اپنی بھی تو سارے آئین کی شک مانیں نہ وہ نوے دن کے اندر ہیں یہی آپ نے بات کیا نوے دن میں جب سپریم کورٹ نے ایک بات کی اگر اس نے اس کو کراس کر دیا مجھے احرانگی یہ ہوتی ہے کہ آج کے پی کے گورنمنٹ سپریم کورٹ مجھے احرانگی ہے خالی پنجاب کیلئے سپریم کورٹ ہے ہم کے پی کے والے لوگوں میں حساب نہیں آپ کرائیں نا سار میں کہہ رہا ہوں ادھر جا کے کہا کہ کنسن لوگوں کے ساتھ جائیں اور ادھر جو ہے کیونکہ وہاں گورنر نے اپروف کی تھی اسیمبلی کے لئے اور ادھر جو ہے سدر صاحب نے اعلان کر دی ہے اور اس لئے سدر صاحب کے کہنے پہ کیونکہ یہ سب ایک ہی گروپ جو ہے پنجاب کا ان کو فکر ہے پنجاب کو ان کو فکر ہے کے پی کے دس سال ان کی گورنمنٹ رہی تباہی بربادی رہی پولیس کا میں نے آج آپ کو ذکر کی سر دست پردار ہو گئے تھے نا کے پی کے گورنر تو دست پردار ہو گئے تھے پوری چیز سے آپ کے گورنر جو پنجاب کے تھے بلیخور احمان صاحب نے تو اور اس کا مطلب ہے کہ پریم کورٹ کا کیا کام کہ وہ پی ٹی آئی کا ہر درخواست لے بکٹی صاحب مرتے ہیں اس پہ موٹو نہیں ہوتا ایم اینی صاحب جن میں ہوتا ہے اس پہ نہیں ہوتا ایک بات سنیں نہیں نہیں ادھر ہمارے روزانہ پولیس والے مر رہے ہیں جو پی ٹی آئی والوں نے ان کو یہ بلیٹ پروف اور جیکٹ دیئے تھے اس پہ سو موٹو نے غلط بھی تھی پولیس والے سے انہوں نے دیئے ہیں یہ ساری کرپشن کے کیس ہے دیکھیں مجھے آپ بتائیں کرپشن کا کیس کیا ہوتا ہے اور سٹے آرڈر کون لیتا ہے اگر وہ کرپٹ نہیں ہے وہ بولے میرے کیس چلائیں ان کے پانچ سو کیس ہے یہی جگ جو سٹے آرڈر لیتے رہے یہ بات درست ہے ایک منٹ ساکیب نسار آئے اس ملک کو تباہ اور برباد کیا چیف جسٹر صاحب نے تباہ اور برباد کیا کوسو صاحب آئے تباہ اور برباد کیا یہ پانچ سو ججوں نے اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے کہ اس کی نا اکانومی کو چلنے دیا عمران خان اس دن سے میں نے کہا میں یہ نہیں جاتی ہوں اور آج اس ملک کو نہیں ان کا اتجاج کیا ہے کہ ملک کو نہیں چلنے دینا ملک کو ہم نے نہیں جانے دینا بائیس نائنٹی ٹو پرسنٹ پاکستان ان کے ہاتھ میں تھا ایک عمران خان نہیں تھا پنجاب بھی ان کے ساتھ تھا کی پی کے بھی جی بھی تھی نائنٹی ٹو پرسنٹ پاکستان ان کا ان کو پرواہ نہیں تھا کیونکہ میں پرائیم منیسٹر نہیں ہوں امران نے ایک ہفتہ پہلے بولا تھا جب اس کو ناہل ہوا اس نے کہا یہ ملک ڈیفولٹ ہوگا اب آپ صاحب یہ آگے لے جانے تھے اس کو کیسے پتا چلا اس کی اوپر اور بھی پوائنٹرز آنے چاہیے انلیب صاحبہ تمام جو سابق جو جنرلز ہیں فوجی جنرلز ہیں سب کے بیٹے صاحب زادے آپ کی طرف ہے پی ٹی آئے میں انہوں نے حمید گل صاحب کا بھی نام لیا ہے لیٹ مشرف صاحب کا بھی نام لیا ہے اس کی اوپر تفسرہ فرمائیے اور دوسرا جو امریکہ جنہوں نے آپ کو گرایا یہ تو وہ تو خیر اجازوں لکہ میں پتا ہے لیکن دو کا ہمیں نہیں پتا تھا وہ شاید انلیب صاحبہ اس کی تردید یا تصدیق کر سکتی ہیں لیکن انلیب صاحبہ دوسرا یہ ہے کہ جس امریکہ نے آپ کی گورنمنٹ کو گھر بیجا انہی کے ساتھ یومن رائٹس وائیلیشن پر اگر آپ مدد مانگ رہے ہیں تو یہ بات بلکل صحیح ہے اور یہ بڑا واجب ایک یا observation ان کی ہے کہ it doesn't make sense دیکھیں مونہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے خیال مشرف کا بیٹا تو ان کو ضرور ضرور اس پہ کیس کرے گا بکوز وہ تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو ٹھیکہ میں یا لندن میں یا جہاں بھی رہتا ہے نہ وہ سیاست میں ہے نہ پاکستان میں ہے تو وہ تو میرے خیال definitely ان پر کیس کرے گا اب جہاں تک ایک اور کیس آنے والا ہے آپ کی طرف آپ مجھے complete کر لیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے 57 لوگ ہیں جو مشرفی ہیں جو یہ لے کے آئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی اس میں بات نہیں ہے کہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ بھوٹ پالیشی ہیں ان کی سارے ڈکٹیٹر سے بھوٹو صاحب جو تھے وہ فورن منسٹر رہے اس کے ایوب کان کے اس کو ڈیڈی کہتے تھے یہ جو نواز شریف صاحب ہیں یہ فائنانس منسٹر رہے چیپ منسٹر رہے اور یہ ان کو اپنا محسن کہتے تھے اور کہتے تھے میں تمہارا مشن لے کے چلوں گا دونوں جماعتوں نے مشرف سے این ار او لیا اور اب جا کے باجوا سے دوبارہ این ار او ٹو لیا تو یہ تو باتیں سب کو پتا ہیں اس پہ اب اگر آپ آ جائیں کہ جی امریکی سازش پہ ذرا تفسرہ فرما دیں کہ ان سے مدد مانگنا کیا واجبے جائز ہے آپ لوگ کہتے تھے انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو بھیجا تھا سازش کی تحت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچارے اس وقت آپ نے ان کی کانورسیشن سنی پتہ نہیں پاکستان سے شروع ہے مشرف پہ پہنچے پھر امریکہ پہ پہنچ گئے حالت بری ہے میں جانتی ہوں مطلب کہتے ہیں کہ جی یہ آئینی طریقہ سب سے بڑا آئینی طریقہ پرائم نیسٹر بننے کا تو انتخابات ہیں آپ انتخابات کے قریب نہیں پھٹکنا چاہتے آپ کہتے ہیں پاکستان جائے انتخاب نہ آئے آپ کہتے ہیں جو مرضی ہو جائے غریب مرے ان کے پیٹ کاٹے وہ خودکشیاں کریں لیکن الیکشن نہ آئے سب سے بڑا آئینی طریقہ ہے انتخابات میں جانا الیکٹ ہونا ان کا یہ حال ہے کہ یہ تیرہ جماعتیں پلس مجھے چودنی جماعت جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے ساتھ مل کے سترہ جولائی کو انہوں نے بیس میں سے پندرہ سیٹے پھینٹیوں سے خاری اس کے بعد آٹھ میں سے سات سیٹے عمران خان نے ان کو رائیں اس کے بعد اب جامپور میں دیکھیں کہ ان کو کیا ہوا ہے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ تیرہ چودنہ کٹھی ہو کے سارا پیسہ ان پہ آپ نے بھرپور اپنی تنقید فرمائی اندلیب صاحبہ اب آباس صاحب یہ کہہ رہتے ہیں امریکہ کی بھی بات کرنے وہ کہتے ہیں امریکہ کی بات وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ کری نہیں سکتے ہیں دیکھیں آپ نے ان کو پندرہ منٹ دیئے میں چھپ کر کے سنتی رہی میں نے ان کی ساری باتوں پر آپ سے بھی سوالی ارز کر رہی ہوں آپ ہی سے سوال ہے سوال کریں اب آگے جی آپ امریکہ کی سازش بلکل آپ کو پتہ ہے کہ کیا وہ جو وقاس جنرلسٹ ہے اس نے باجوہ حکانی فائلز تو ساری آپ آؤٹ کر دی ہوئی آپ سب نے پڑی ہوئی آپ نے ٹی ویو پہ دکھائی ہے آپ نے چیک شوز کی ہے اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جی اس حکومت کو ریجیم چینج میں باجوہ صاحب لے کے آئے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ حکانی کو ہائر کیا اس کو پیسے دی جس کے اس نے ڈاکیومنٹس دکھائے ہیں اور اس نے لوبی کی کہ جی یہ جو نباز شریف لنڈن میں پیٹھا ہوا ہے اور یہ ان کو ہم لے کے آئیں گے چونکہ عمران خان کو لے کے جائیں گے یہ تو باجوہ حکانی فائلز کے نام سے اس سارے جنرلسٹ کا آپ پڑھ لیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے خود باجوہ صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ آج ہی ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈینجرس ہے تو اس لیے تو آپ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پوری لابنگ کی پورا کیس بنایا اور اس کیس کے بعد انہوں نے بوٹ پالش کر کر کے یہ واپس آئے لیکن سب سے یہ یعنی امریکہ آپ کہہ رہی ہیں آپ کا یہ بھی ہوئی ہے انلیب صاحبہ آپ نے کہا امریکہ کو اس کے اندر گائے بگائے انہوں نے گھسیٹا ہے اس میں اور باجوہ صاحب نے دراصل فورور آرمی چیف نے آپ کے خلاف پمپ کیا ہے امریکہ کو نظیر لغاری صاحب کا اس پہ مچ نیڈڈ اور مچ اویٹڈ بیو بٹ آفٹر ای بریک جی ویلکم بیک نظیر لغاری صاحب اس بات پہ آپ کا تفسرہ آ جائے آپ بتائیے گا کیا واقعیتاً اسی طرح سے یہ امریکی سازش وغیرہ کے آرمی چیف سابق آرمی چیف نے دراصل امریکہ کو پمپ کیا خان صاحب کے خلاف تھرو حکانی حسین حکانی یہ بڑی ایک اندلیب صاحبہ نے یہ ایک پی ٹی آئی کی پوری الیگیشن سے اور اس پہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایک اسٹیبلشٹ فیکٹ ہے اس سے کوئی نظر نہیں چرا سکتا اچھا وہ ایک صحابی کے بارے میں جو ہے وہ بات مانی گئی ہے جو اس نے کہا ہے اور اتفاق یہ ہے کہ میں بھی صحابی ہوں اور میں اگر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ سینئر صحابی ہے لیکن میں میں جنگ گروپ کا ایڈیٹر رہا ہوں پورے گروپ کا ایڈیٹر رہا ہوں میں اور میں جیو کا جو ہے وہ ہیڈ رہا ہوں کانٹینٹ کا کانٹینٹ ٹی بیو کا یہ سارے پروگرام جو ہے میں ہی ان کو دیکھ کر اوکے کرتا تھا یہ ایک سر میرا اپنا میں بتا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ پھر میری بات بھی مانے جائے میں کہتا ہوں کہ انٹرنیشن اسٹابلشمنٹ نے پاکستان کی اسٹابلشمنٹ نے اور پاکستان کی عدلیہ نے مل کر یہ گیم کیا ہے کہ انپاپولر جس کے لیے جنوری فروری دوہزار بائیس میں لوگ جھوڑیا پھیلا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ یہ ملک سے جائے عمران خان کے لیے اس کو دوبارہ پاپولر بنانے کے لیے نسخہ بنایا گیا تھا کہ کیا نسخہ ہوگا نسخہ ہوا کہ جی روس بھیجیں پھر روس بھیجنے کے بعد ان کو واپت بلائیں اور پھر امریکہ کی ناراضی ان کو پاپولر بنانے کے لیے یا باس آپ تو ایسی پھر یہ بچارے پیچھ میں گزیڑے گئے میری باس میری باس میری باس دونال لو کو لائے گیا کہ جی دونال لو نے وہ ایک سائفر لکھا ہے دونال لو کے بارے میں کون جانتا ہے کسی کو معلوم ہے وہ چینی نجاد ہے چینی نجاد ہے وہ چینی باشندہ جو امریکہ میں جا کر آباد ہوا ہے وہ چینی باشندہ جو امریکہ میں ہے وہ دونال لو ہے اور دونال لو نے سازش کی اور اس کے بعد کہا کہ جی اس کو ہٹا دیں پھر ان کے ساتھ ایک صحابی آ کر بیٹھا صحابی نے پوچھا کہ جناب امریکہ آپ سے یہ کرے مانگے ڈیوان کرے تو آپ کیا کہیں absolutely not پھر اس کو ریکار کیا گیا یہ دیکھیں یہ امریکہ بھائی ایک صحابی سے بات کر رہا تھا کون سے امریکہ صدر جو ہے جنال ٹرمپ سے یا جو بائیڈن سے بات کر رہے تو وہ تو امریکہ کی صحابی سے بات کر رہے نہیں absolutely not بھائی امریکہ کوئے دیا یہ سارا بنایا گیا ایک بنا کر پاکستان لیکن سر وہ تو پی ٹی آئی نے بنایا اگر ایسا بنایا تو وہ پی ٹی آئی نے بنایا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں اسٹیبلشمنٹ پر مل کر خان صاحب کو یہ پروپ اپ کیا یہ کر کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی جوڈیشری اچھا مزے کی بات سر بتاؤ ابھی عباس صاحب آپ سے اتفاق کر رہے ہیں لیکن عباس صاحب کے اچھا موجودہ جو آج فیصلہ ہوا یہی فیصلہ کرنے والی سپریم کورٹ نے آئین کو باقیدہ دوبارہ لکھا اور ساتھی کیونکہ فیصلہ دوبارہ آئین بنایا اور اس آئین کے تحت بیس ارکان اسٹمبلی کو وہاں سے فساد شروع ہوا ہے مزے کی بات ہے کہ عباس صاحب مان رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ گیم ہو گئی ہے انٹیت صاحبہ آپ لوگ جیت گئے جی ہمیں پاکستان بچا نے آر جیت کیا یہ جیتے رہے یہ کب مطابقہ مارا لی کر سکتے ہیں میں اصر بہا آپ کو آخری بات بتانا چاہتا ہوں اگر وہ سن لیں تو آپ کی بڑی محرمانی ہوگی وہ یہ ہے چندہ کیا ہے یہ کیوں سب ملے ہیں ملے یہ سلیہ ہیں کہ دو تین چیزیں ہونی ہیں ان کے بارے میں عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں وہ ایک بات تو یہ ہونی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ پاکستان پہلی بار پاکستان کے صوبوں کو اخشارات دی ہیں وہ اخشارات ختم کر دی جائیں گے اچھا 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 اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ سارے اخشارات صدر کو منتقل کیے جائیں گے بہت بڑا انکشاف ہے سر یہ تو یہ تو آپ نے تاریخ کا سب سے بڑا انکشاف کر دی ہے کہ ultimate یہ گیم پلان ہے جی اندلیب صاحبہ اور سنیں سنیں صرف دو چیزیں انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ آپ کے آپ کے اپنے اداروں کے ذریعے ان کے گلے میں ہاتھ رکھے ہوئے ان کا گلہ گھوننا چاہتی ہے یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ فوج کو اور آئی ایس اے کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں امریکہ اور یہ بھی کہا تھا کہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے یہ کہا تھا تین ٹکرے کرنا چاہتا ہے یہ عمران خان آن ریکارڈ ہیں جی اندلیب صاحب آئیے اس پہ اس پہ پلیز جلدی سے کچھ چند سیکنڈ سے میرے پاس لیکن آپ کا اس پہ فیڈبیک آنا بڑا ضروری ہے ایکشوال یہ گیم پلان ہے جس کا آپ لوگ حصہ ہیں جو خان صاحب کی جو باتے کر رہے ہیں ان کی ایک ہی ایک ہی بیسس ہے کہ پاکستان کی عوام بے وقوف اور بلکل اندی اور بحری ہے ان کو سمجھ نہیں کہ یہ جو چالیس سال سے ملک کھا رہے تھے اور کھا 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 کبھی دبائی کبھی سرے پیلس کبھی سرور پیلس کبھی ایون فیلز میں جا کے چھپ جاتے ہیں اور آپ ابھی بھی وہ ایک دوبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں زرداری صاحب اور ایک بیٹھے ہوئے ہیں لنڈن میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہاں بیٹھ کے جو چالیس سال انہوں نے چارہ دیا اور اس قسم کی باتیں کی ہیں وہ چل جائیں گی یہی فرق ہے یہی چیز ان کو نہیں ریالائز ہوئی اور اس سے ان کا سارا بانڈ اپ کہ یہ عوام باشوری ہے آپ کا اس پر فیڈبیک آگیا ہے ظاہر ہے آپ تردید کر رہی ہیں لیکن ایک بڑی بہت اہم بات تھی جو کہ لغاری صاحب نے تھرو اس جرنلسٹک انہوں نے اپنے سورسز کے تھو اور اپنی ساری نولیج کے تھو یہ بیان کی خیر انشاءاللہ اس پہ اور دیگر باتوں پہ ہماری will keep a close آئے آپ کے دیکھنے کا شکریہ اور تمام thank you to the lady and gentleman اللہ آپس